نمسکار میں ہوں آپ کی ہوشٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں دھم سنمار سات دنوں کے بعد یہ دو راسی والے لوگ بڑھنے والے ہیں کڑوڑپتی چمکے کی قسمت ہوگی دھن کی پرابتی ہم بات کر رہے ہیں مہا سبراتری کی چار مارچ کو مہا سبراتری ہے اور اس دن بن رہا ہے مہا سیوگ اور جس کے چلتے یہ دو راسی کے لوگوں کو دھن کا لاب ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا یہ دن ان دو راسیوں کے لئے بہت ہی صوب رہنے والا ہے اور آپ کے تمام رکے ہوئے کار تو پورے ہوں گے ہی ساتھی ساتھ آپ کی قسمت چمکنے والی ہے آپ جس بھی چھیتر میں ہاتھ ڈالیں گے وہ چھیتر میں آپ کو بہت زیادہ لاب ملے گا ہم سیب جی کو منانے کے لئے تمام طرح کے پریوک کرتے رہتے ہیں اپنی راسی انوسار انہیں چیزیں ارپیت کرتے ہیں انہیں بھانگ دلدورہ بہت پریہ ارپیت کرتے ہیں تمام طرح کی پریوک کرتے ہیں اور ان سے گرپاد رشتی برسانے کے لئے پارتنا بھی کرتے ہیں پورے سال انتجار کرتے ہیں لیکن اگر ہاتھ و ہاتھ رات و رات کوئی کرورپتی بن جائے دھن آنے لگے دھن کی باریس ہونے لگے تو پھر کہنے ہی کیا ہے یہ تو بھولے بابا کی ہی پرشاد کے روپ میں ہمیں سوکر کرنا ہوگا کیونکہ ہمارے جیون میں بہت سار جلدی اور بہت بڑا دھن یوگ بننے والا ہے اور وہ دو لکھی راسیاں کون ہیں ہم یہ بتلائیں گے لیکن دوستو کیا آپ کو پتہ ہے سیب سے بڑا کوئی نہیں ہے سیب ہی سروگی ہیں اور جن کے اوپر سیب جی کی کرپا ہو جائے جن کے سر پہ ان کا ہاتھ ہو جائے ان کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں تمام گرہ کتنا بھی آپ کو پریسان کرے اگر آپ سیب کے سرن میں ہیں سیب کے سچے بھکت ہیں تو آپ کو کوئی پریسانی نہیں چھو سکتی ہے آپ کوئی بھی گرہ کو لے لیں آپ سیب کی اگر پوجا کرتے ہیں تو سیب کا منتر نمہ سیبائے سے ہی تمام گرہ کو آپ سانت کر سکتے ہیں آپ کو سبھی گرہ کے کسی بھی گرہ کے منتر نہیں آتے ہیں پوجا پاٹ جب تب نہیں آتا ہے کوئی بات نہیں نمہ سیبائے کا جب کیجئے پھر دیکھئے کیسے جمتکار ہوتا ہے جیبن میں ہمارے ایسے بہت سارے بھائی لوگ ہیں بہن لوگ ہیں جو ساکچھات انوحف کیے ہیں سیب کی مہمہ کو سیب کی سکتی کو اور ابھی تو دو لگی راسیاں ہیں جن کے جیبن میں سیب کی کرپا اور درشتی برشنے والی ہے ان کے جیبن میں سکھ سمریدھی آنے کا سمیں آ گیا ہے تو اس میں سے پہلی راسی ہے دھنو راسی دھنو راسی والوں اس مہا سیبراتری کے دن دھن کے ماملے میں بڑا لاب ہونے والا ہے اس دن آپ کو پیسو سے جڑے کارے میں سفلتا ملے گی ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتا دیں کہ اس دن آپ کو اپنی محنت کا فلج جرور ملے گا یہ دن آپ دھنو راسی والوں کے لیے بہت خاص رہنے والا ہے تو دوستو آپ سیب جی کو منائیے ان کا آثرباد لیجئے اور سیب جی کو اپنی راسی کے انسار دودھ میں ایک چٹکی حلدی ڈال کر ارپیت کرنا مد پھولئے گا دوسری لکی راسی ہے مکر راسی آپ بہت لکی رہنے والے ہیں مہا سیبراتری کے دن کیونکہ آپ کو ہونے والا ہے بڑا دھن لاب اس دن آپ کی جیبن میں دھیر ساری خوشیاں اور پیسہ آنے والا ہے اس دن دھن میں ہوگی بردی اور بیپار میں ملے گی بڑی سفلتا اور اگلی ایک اور لکی راسی ہے چلیے ان کا بھی نام ہم بتلا ہی دیتے ہیں اور وہ ہے بریسب راسی بریسب راسی والوں آپ کو مہا سیبراتری کے دن بہت لاب ہونے والا ہے اس دن آپ کو دھن کے معاملوں میں آ رہی ساری مسکلیں آپ کی دور ہوں گی ساتھ ہی آپ کو بتلا دیں کہ اس دن آپ کو اپنے پریم جیبن یعنی لاب لائف میں بڑی سفلتا ملے گی پیسے اور پریم کے لیے یہ دن آپ بریسب راسی والوں کے لیے بہت اچھا ہے آپ کے جیبن کی تمام پریسانیاں سماپ ہوتی دیکھ رہی ہیں آپ اپنی راسی کے نسار سب جی کو دہی ارپیت کرنا مت بھولیے گا اور سیبا لے جائیے پریم سے نمہ سبائی کا جب کرتے ہوئے انہیں دہی ارپیت کیجئے آپ کی جیبن کی تمام پریسانی تو بھولے بابا دور کر ہی رہے ہیں ایسا نہیں ہے دوستوں کہ باقی راسیاں لکی نہیں ہیں لیکن یہ دو راسی نہیں تین راسی ہیں اس بار جن کے اوپر بسے سکرپادرسٹری برس رہی ہے یعنی یہ جیادہ لکی رہیں گے مہا سب راتری کے دن تو دوستوں ہم آپ سے بھی دا لیتے ہیں پھر ملیں گے اگر ویڈیو پسند آرہا ہے لائک کا سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ میں ہر ہر مہا دے چیکارہ لگائیے دھنیواد